بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ خیر یہ سے ہوں گے ویلکم کرتا ہوں واؤ نیو اپڈیٹ ٹی وی میں پیارے سو سو جی ڈی آر ایف کی طرف سے بہت زبردہ سب ڈیٹ آئی ہے بہت سارے دوست کمنٹس بھی کر رہے تھے کل میرے بھائی انڈیا سے کچھ ہیں کوئی وہ اگر ویڈیو دیکھ رہے تو اس کو سمجھ آگے ہوگی کہ آپ نے پوچھا تھا کہ ہماری درخواست جی ڈی آر ایف سے ریجیکٹ ہو چکی ہے تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں جن جن کی بھی درخواستیں ریجیکٹ ہوئی ہیں چاہے وہ پاکستان سے انڈیا سے بنگلہ دیسے فلپین سے انڈونیشیا کسی بھی ملک سے آپ کا تعلق ہے تو آپ کی اگر جی ڈی آر ایف کی طرف سے درخواستیں ریجیکٹ ہوئی ہے تو دوبارہ آپ لوگوں نے کیسے کیا کرنا ہے ساری ڈیٹیلز بتاؤں گا جو نئی اپ ڈیٹ آئی ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والوں لیکن اس سے پہلے ایک ریکویسٹ کرتے ہیں اپنے دوستوں سے اپنے بھائیوں سے کہ جو بھی چینل پہ نئے وہ ویڈیو کو لائک لازمی کر دیے کریں کیونکہ آپ لوگوں کے لائک سے ہمیں حوصلہ افضائی ملتی ہے اور نئی سے نئی ویڈیوز ہم بنا کے آپ لوگوں کے لیے لے کے آتے ہیں ڈیلی بیسک پہ چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو جو گھنڈی کا بٹن ہے اس کو آپ لوگوں نے لازمی دبا لینا ہے بہت سارے دوست ای میلز کر رہے تھے جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ جی ڈی آر ایف کی جو آپ لوگوں نے درخواست دی تھی وہ ریجیکٹ ہو چکی ہے وہ بہت پریشان دوست ہیں تو آپ لوگوں کو بتاتا چلو پریشانی کی بات نہیں ہے پریشان آپ لوگوں نے نہیں ہونا میں نے ساری اس کی تصدیق کیے اور جی ڈی آر ایف والوں نے جو نئی اپلیٹ دی ہے وہ دیے دیے کہ اگر آپ کی درخواست ریجیکٹ ہو جاتی ہے یا ریجیکٹ ہو گئی ہے تو دوبارہ آپ دس دن کے بعد دوبارہ آپ اپیل کر سکتے ہو اور ہم دوبارہ پھر چیک کریں گے آپ کے ڈاکومنٹس وغیرہ اور اگر آپ کو اپروول دینی ہوئی تو دے دیں گے اگر ریجیکٹ ہوگی تو اس کے بعد پھر آپ سات دن بعد پھر وہ تین آپ کو موقعیں ملیں گے پھر آپ کو سات دن بعد وہ دوبارہ بولیں گے کہ اب آپ دوبارہ چیک کر سکتے ہو اسی طرح تھرڑ بار آپ لوگوں کو پانچ دن کا ٹائم ملے گا اور پھر آپ اپنی اپلیکیشن سینڈ کر سکو گے ٹھیک ہے تو بہت سارے دوست سوال کر رہے تھے تو میں نے کمنٹس پڑھے تو اس کمنٹس کی بنا پر یہ وڈیو بنا رہا ہوں اگر دوستوں کو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجئے گا اللہ حافظ